اسلام علیکم تو یار کیل چالیں آپ سب کے میرے نام حماد ہے اور یار کیا پتا جو فیس بک، ٹویٹر، گوگل، ٹک ٹوک جتنی بھی سوشل میڈیا کی ایپس ہیں کیا پتا ان کا جو لائسنس ہیں وہ کمپنیز پاکستان سے ختم کر دیں اور یہ نیوز آپ نے دو دن سے سنی رہے ہوں گے اور یہ نیوز کوئی فیک نیوز نہیں ہے اور ریالیٹی کے اندر یہ نیوز چل رہی ہے اور یہ سچ ہے کہ کیا پتا جو گوگل وغیرہ ہے اور جتنی بھی سوشل میڈیا آپ ایپس وغیرہ کو یوز کرتے ہیں جو بھی آپ سرف کرتے ہیں وہ سب کچھ جو بھی ڈیجیٹل ہو رہا ہے وہ سب کچھ ختم کر دیا جائے ان کمپنیز کی طرف سے پاکستان کے اندر اور یہ کیوں ہوگا کیا اس کے پیچھے ریزن ہے اور کیوں پاکستانی گورنمنٹ ایسا کر رہی ہے اور کیا اس کے اندر بیسک ریزن ہونے والا ہے اور کس وجہ سے یہ جو اس ٹیپ سے وہ لیے جائیں گے اسی کے بارے میں آج کے اس ویڈیو میں بات کریں گے اور بہت زیادہ ایمپورٹنٹ ویڈیو ہوگی آپ لوگوں کے لیے کیونکہ بھائی سب ویوز کرتے ہیں فیس بک وارس اپ اور فیس بک والوں کا اسٹرگرام ہے یوٹیوب ہو گیا گوگل ہو گیا ان چیزوں سے بہت زیادہ لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں ان کے اندر بہت زیادہ ٹائم سپینڈ کرتے ہیں لوگ تو یہ جاننا بہت زیادہ ایمپورٹنٹ ہے آپ لوگوں کے لیے کیونکہ یہ سٹرپ لیا جا رہا ہے تو اس ویڈیو کو شروع سے لے کر لازمی دیکھ لینا بہت زیادہ سمپل طریقے سے میں آپ کو سمجھاتا ہوں اور ویڈیو پسند آئے تو اس ویڈیو کو لائک کر دینا شیئر کر دینا تو اپنے دوستوں کے ساتھ تو بسم اللہ الرحمن ہیم چلی اس ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں چلیں ہمارے ویڈیو کو سٹارٹ کر لیتے ہیں اب کچھ دن پہلے سے آپ نے یہ نیوز مطلب دیکھی ہوگی کہ مطلب کافی زیادہ جگہ پر یہ پوسٹیز آ رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر یہ جتنی بھی کمپنیز ہیں گوگل، فیس بک، ٹک ٹک وغیرہ یہ بند ہونے جا رہے ہیں یہ جتنی بھی کمپنیز ہیں یہ اپنا لائسنس جو ہے وہ پاکستان سے کینسل کر دیں گی اب اس کے پیچھے ریزن کیا ہے کہ جو پاکستان کی گورنمنٹ ہے اور پی ٹی اے انہوں نے ایک لا پاس کروایا ہے اے آئی سی کو اے آئی سی بولے تو ایشیا انٹرنیٹ کولیزن اور یہ جو مطلب چیز ہے آپ کمپنی کہلیں اے آئی سی یہ جو ہے وہ پورے ایشیا کے اندر جتنے بھی کنٹریز آتے ہیں ان سب کو ہے جو انٹرنیٹ کی تھنگز ہوتی ہیں انہیں ہنڈل کرتی ہے تو انہیں ایک لا پاس کروایا ہے جس کے اندر انہوں نے کہا ہے کہ یہ جتنی بھی پاکستان کے اندر کمپنیز ورک کر رہے ہیں سوشل میڈیا کی ان سب کو جو ہے وہ اپنا ڈیٹا سٹوریس سینٹر جو ہے وہ اسلام آباد کے اندر create کرنے پڑیں گے اور ادھر ان کا سارا کا سارا ڈیٹا سٹور ہوگا جو بھی پاکستان کے اندر ہر ایک جو بندہ ہے جو ہے جو بھی چیز surf کرتا ہے سوشل میڈیا کے اوپر اس کا جو سارا کا سارا ڈیٹا ہوگا وہ ان کے ڈیٹا سٹوریس سینٹر سے کیا مراد ہے یار ہم جو بھی چیز مطلب اپلوڈ کرتے ہیں جو بھی چیز کرتے ہیں انٹرنیٹ کے اوپر وہ کئی نہ کئی جا کر سٹور ہوتی ہے اب میں یہ جیسے ویڈیو بنا رہا ہوں تو یہ جو ویڈیو یہ کئی نہ کئی یوٹیوب کے سرور کے اوپر جا کر سیو ہوگی اب یہ یوٹیوب جو ہے وہ یو ایس والوں کا ہے تو ان کے سرور کے اندر انہوں نے جو بھی ڈیٹا سٹوریج کی ہارڈکس لگائی ہوں گی کرونو جی بیس کی ان کے اندر جا کر یہ میری جتنی بھی میں باتیں کہہ رہا ہوں یہ جتنی بھی فائل یہ اپلوڈ ہوگی یوٹیوب کے پر یہ سیو ہو جائے گی تو یہی چیز گورنمنٹ نے کہیے کہ آپ سب جتنی بھی کمپنیز ہیں ان کو جو ہے وہ اپنے ڈیٹا سٹوریج سینٹر جو ہے وہ پاکستان کے اندر اوپنن کرنے ہوں گے اسلام آباد کے اندر اور اس کے پیچھے ریزن کیا ہے تو ریزن یہ یہ یار کہ جتنی بھی آپ کو مطلب مسائل دیکھنے کو ملتے ہیں جو کہ بلاوجہ بڑھ جاتے ہیں جیسے کہ کافی زیادہ ایسے لوگ ہیں جو کہ پاکستانی نہیں ہوتے لیکن پاکستان کے اندر رہ کر ہی ہماری جو آرمی ہے اور جتنے بھی انٹرنیٹ کے اوپر جتنی بھی چیزیں سرف ہو رہی ہیں ان کو بہت زیادہ ڈیمیج کرتے ہیں اس کے علاوہ ریلیجیس کے خلاف جو بھی مسئلے مسائل ہوتے ہیں جو کہ کافی زیادہ انٹی اسلامک پوسٹیز ہوتی ہیں کافی کافی لوگ کیا کرتے ہیں کہ کسی ایک دوسرے کے مذہب کو جو ہے وہ کافی زیادہ کرتے ہیں اور کافی زیادہ لوگ جو ہے وہ ہماری آرمی کو بھی نقصان پہنچا رہے ہیں ہمارے پاکستان کے اندر رہ کر ہی کافی زیادہ ایسے مطلب لوگ ہیں جو سکیمز کرتے ہیں فروڈ کرتے ہیں اور کافی زیادہ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو کہ انہائنگ ہوتی ہیں اور کافی زیادہ وائلنس ہو جاتی ہیں ان کے اندر تو گورنمنٹ یہی چاہتی ہے کہ یار یہ سب چیزوں کو ہینڈل کرنے کے لیے یہ جو سب کمپنیز ہیں وہ ادھر اپنے ڈیٹا سینٹرز کو جو ہے وہ بنا دیں تاکہ جو بھی چیز ہو وہ انہیں اسی ٹائم پتہ لگ جائے اور وہ کیا کریں کہ ڈاریکٹ ان کمپنیز کو کال کریں اسلام آباد کے اندر انہیں بلائیں اور انہیں پوچھیں کہ بھئی یہ جو چیز ہوئی ہے ریلیجز کے خلاف یہاں ایون کوئی بھی انفو لینا چاہے تو اسی ٹائم لے لیں مطلب چھوٹی سی بات میں اگر میں آپ کو سمجھا دوں تو یہی کہ جتنا بھی کنٹرول ہوگا ان سب سوشل میڈیا ایپس کا ان کے اندر جو بھی ڈیٹا سٹور ہوگا وہ سارا گورنمنٹ کے پاس آ جائے تو یار اب یہ ساری چیزیں جو کہ ابھی میں نے آپ کو کھلیر کر دیئی اب یہ جو لا پاس کروایا ہے پاکستان کی گورنمنٹ نے اس کے جو جواب میں اے آئی سی کو اسیا انٹرنیٹ کولیشن جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا ان کو ہی جتنی بھی سوشل میڈیا کی کمپنیز انہوں نے ایک مطلب اپنا اپلیکیشن دی ہے کہ اگر پاکستانی گورنمنٹ چاہتی ہے کہ ہم یہ سب کریں سوڑے سینٹر جو وہ اپنے بنائیں اسلام آباد کے اندر تو ہم جو ہے وہ ان سب کے جو ہے وہ لائسنس کینسل کر دیں گے پاکستان کے اندر سے جتنی بھی ایپس چل رہی ہیں ہماری کیونکہ وہ نہیں کبھی بھی چاہیں گے کہ ان کے ڈیٹا سوڑے سینٹر جو ہیں وہ اسلام آباد کے اندر بنیں کیونکہ ان کی بھی پولیسیز ہوتی ہیں ان کے بھی رولز ہوتے ہیں اور ہماری جو پاکستان کی گورنمنٹ ہے وہ اتنی تو ہے نہیں اب ان کے اندر ایبلیٹی کے وہ ساری چیزوں کو ہینڈل کریں تو ان کے بھی کچھ رولز ہیں جو کہ وہ ایگری نہیں کر رہے بلکل اور پاکستان کے لیے وہ ایسا نہیں ہے کہ ان کو بہت زیادہ نقصان ہو جائے گا وہ بہت زیادہ بڑی کمپنیز ہیں اور انہوں کا یہی کہنا ہے کہ اگر آپ یہ ساری چیزیں جو ہے وہ لاز وغیرہ ہم کے اوپر ہمارے اوپر اپلائی کریں گے تو ہم جو ہے وہ پاکستان کے جو بھی لائسنس وغیرہ ہے ان سب چیزوں کو کینسل کر دیں گے ایوین اس سے بہت زیادہ نقصان ہونے والے کیونکہ بہت زیادہ لوگ جو ہیں وہ پاکستان کے اندر ارننگ کر رہے ہیں ایڈسن سے کافی زیادہ ڈولرز جو ہیں وہ پاکستان کے اندر آ رہا ہے باہر سے کافی زیادہ لوگ فری لانسنگ کر رہے ہیں تو کافی زیادہ یہ جو ڈیجیٹل کی چیزیں ڈیجیٹلائزیشن ہیں اور ہماری آئی ٹی اس کو کافی زیادہ جو ہی وہ ڈیمیج ہونے والا ہے اور یہ چیز مجھے نہیں لگتا کہ ایمپلیمنٹ کرے گی پاکستانی گورنمنٹ یہ چیز سننے کے بعد جو بھی ان کمپنیز نے کہیے کیونکہ یہ بہت زیادہ مشکل ہو جائے گا کیونکہ بہت زیادہ مطلب بہت زیادہ جو ہے وہ بزنس چیز کے اوپر سوشل میڈیا کے اوپر بہت زیادہ لوگوں کے پاکستان کے اندر تو گورنمنٹ کوئی نہ کوئی اس کا حل ضرور نکالے گی اب ویٹ یہ کرنا ہے کہ گورنمنٹ اس کا کیا حل نکالتی ہے تب تک کوئی بھی نیوز آئے گی تو میں آپ کو ویڈیو بنا کر بتا دوں میں امید کرتا ہوں آپ کو کلیر ہو گئی ہوگی کہ یہ کیا سین چل رہا تھا سب کچھ تو تو اب آپ کا اگر کوئی بھی کچھ رہے ہیں تو مجھے نیچے کمنٹ کر کے لابی بتا دینا تب تک کے لئے اپنا بہت سارا خیال رکھے گا دعا امیاد رکھے گا اللہ حافظ